جس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو جرمن چانسلر آلوف شولوز ہیں انہوں نے ڈاکٹر جے شنگر جو بھارت کے منسٹر پر ایکسٹرنل افیر ہیں ان کو کوٹ کیا اور کہا کہ یورپ جو ہے اس کو اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا چاہیے انڈیا نے کوئی پوزیشن کلیر کر لی اور یورپ نے اس کو سبسکرائب کر لیا جو ہمارے ملک کے اس وقت آدھا ہم دیوالیا ملک کے رہنے والے ہیں آپ نے سنا ہوگا ڈیفارٹ ہو رہا ہے یا دیوالیا ہو رہا ہے یا میل ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہوا ہے اب ہوا یہ ہے کہ پاک سننے میں آ رہا ہے there is a news and خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ military parade جو ہے وہ نہیں کر رہا reason behind is کہ financial crunch بہت زیادہ ہے virgin air وہ سب بند کر دیا ہے ابھی airlines بند ہو رہے ہیں اس لیے کہ کوئی ادھر آ کے invest کرنا ہی نہیں چاہتا لیکن ایک بات انتہائی واضح ہے کہ پاکستانی قوم اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں کہ یہ دہشتگردوں کا حملہ ہو رہا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ stage drama کروایا جا رہا ہے ISI internal wing کی طرف سے dirty harry party کی طرف سے elections کو delay کروانے کے لیے یہ بیسیکلی اس وجہ سے اس سال کی جو military parade ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہو رہی ادھر سے اگر آپ کو بتا ہے آپ بھارت کو دیکھیں بھارت تو بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے تقریبا 76 billion ڈالر کا ان کا defense budget ہے یہ جو پلیٹ فارم میں یہودیوں کا اونڈ ہے اور چلانے والے ہندو ہو گئے تو دونوں کافر ہو گئے تو پورا کافروں کا پلیٹ فارم ہو گیا تو پاکستان کو اس کو چھوڑ دینا ہے پرشاہ اب اس وقت جرمنی کے اندر مینک میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے اسے مینک سیکیورٹی کانفرنس کہتے ہیں جس رہا ڈیابورس میں ایک فارم ہوتا ہے انہوں نے بھی فارم رکھا ہے جس پر میں دیکھ رہا تھا کہ جو جرمن چانسلر آلف شلوز ہیں انہوں نے ڈاکٹر جے شنگر جو بھارت کے منسٹر پر ایکسٹرنل افیر ہیں ان کو کوٹ کیا اور کہا کہ یورپ جو ہے اس کو اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا چاہیے کہ جو یورپ کے مسئلے ہیں دنیا کے بھی مسئلے ہیں اور جو دنیا کے مسئلے ہیں وہ یورپ کے مسئلے نہیں ہیں تو یہ جرمن چانسلر نے ڈاکٹر جے شنگر کو کوٹ کیا حالانکہ ڈاکٹر جے شنگر وہاں موجود نہیں ہے اور تھوڑے دنوں میں بلکہ جرمن چانسلر شاید انڈیا بھی جا رہے ہیں شاید کسی نہیں ہے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول گھٹو زرداری بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیسے کہ پاکستان کل دماغہ ہوا ہے پلیس جو ہے اس کی لائن کے پر حملہ کیا داشتگردوں میں بلاول گھٹو زرداری کیا ویو لے کے جا رہے ہوں گے جرمنی میں اور دنیا کو پاکستان کا کیا ویو بتا رہے ہوں گے سر وٹ is your take on that انڈیا نے تو ایک position clear کر لی اور یورپ نے اس کو subscribe کر لیا so how do you see بلاول گھٹو زرداری's visit there سر دیکھیں جی اس میں ایک جو ستم زریفی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ruling elite جو ہے نا اس نے بڑی successfully جو پاکستان کے مسائل کا جو درد ہے وہ جو تکلیف ہے وہ عوام کو منتقل کر دی ہے یعنی دو طریقوں سے ایک تو practically کر دی ہے چونکہ ظاہر ہے یہ دنیا کا کوئی آدمی اس پہ آرگیو نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں یہ جو inflation ہے اور یہ جو مہنگائی کمر توڑ جس کو ہم کہتے ہیں اور جو آنے والے سخت ترین دن ہیں اس کا ruling elite پی کی زندگی پہ کوئی اثر پڑے گا ظاہر ہے اس کا کوئی question نہیں کہ اس پہ کوئی آرگو کرے وہ لوگ اس سے بالا بالا ہیں اور وہ اس سے ہزار گنہ زیادہ مہنگائی کو بھی handle کرنے کی position نہیں ہے ایک جیز یہ ہو گئی جو کہ ایک practical آپ سمجھ لیں کہ عوام کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے اس کے اوپر جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی عدوری قسم کی dealing ہے جس کی ایک دہشت ہے عوام میں کہ اگر ہم آٹا آج نہیں خرید سکتے تو اگر مزید جو ہے وہ انہوں نے شرطیں مان لی تو ہم کدھر جائیں گے اب ہوا یہ ہے کہ پاک سنے میں یہ آ رہا ہے there is a news and خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ military parade جو ہے وہ نہیں کر رہا reason behind is کہ financial crunch بہت زیادہ ہے یہ basically اس وجہ سے اس سال کی جو military parade ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں ہو رہی ادھر سے اگر آپ کو پتا ہے آپ بھارت کو دیکھیں بھارت تو بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے تقریبا 76 billion dollar کا ان کا defense budget ہے as for the sipri ٹھیک ہے جی جس میں اور defense budget انہوں نے بڑھایا بھی ہے ابھی sipri کی میرا خیال ہے 2023 کی report آئے گی تو پتا چلے گا ویسے جو sipri is stockholm international peace research institute that is based in sweden جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو دنیا کا military expenditure about two trillion dollar سے زیادہ جو ہے وہ پہلی دفعہ چلا گئے two trillion dollar دنیا جو ہے وہ defense میں لگا رہی ہے زاری باتہ اس میں زیادہ پیسہ جو Americans لگاتے ہیں so یہ basically وہ جو اتنا زیادہ پیسہ Indians لگا رہے ہیں military modernization میں جس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ چیزیں جو immediately overnight ہو گئے ہیں اب میں ایک اس کی کی report دیکھ رہا تھا سپری کی دیکھ رہا تھا military technology کے حوالے سے جس میں انڈیا کا case study تھا تو اس میں یہ ہی تھا کہ جو military research and development ہے انڈیا کے اندر وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے چند دن چند ہفتے نہ تو نہیں تو چند مہینے پہلے نیا اس کو لفافہ پنا کے نیا لباس پنا کے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کو لازمی طور کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے فوجی حاضر سروس سینئر افسران کا کہنا ہے کہ یہ stage ڈراما ہے نوے فیصد جو اسلح برامت کیا گیا ہے وہ بھی بقاعدہ طور کے اوپر ڈراما ہے فیک فٹیشیس ڈراما ہے یہ serving officers مجھے بتا رہے ہیں جو کراچی کی internal security situation کو سمجھتے ہیں آگے واللہ علم کے حق سچ کیا بات ہے لیکن ایک بات انتہائی واضح ہے کہ پاکستانی قوم اس بات کو ماننے پہ تیار ہی نہیں کہ یہ دہشت گردوں کا حملہ ہو رہا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ stage ڈراما کروایا جا رہا ہے آئیس آئی انٹرنل ونگ کی طرف سے dirty ہیری پارٹی کی طرف سے elections کو delay کروانے کے لیے عزیز آنمن میرا اس معاملے کے اندر کافی تجربہ رہا ہے اور یہ جو پھر دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں اکثر ان میں سے وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ قید کئی سالوں سے رکھے گئے ہوتے ہیں اور ان کو پھر قید خانوں سے نکال کے سکھے سکھے سڑھے سڑھے بچارے ہوتے ہیں ان کو قید خانوں سے نکال کے اسی طرح گندہ مندے حالات کے اندر لے جایا جاتا ہے کہیں پہ جو ہے ان کو ڈال دیا جاتا ہے انکاؤنٹر کرا دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ان کی لاشیں نکھا دی جاتی ہیں کہ یہ طالبان ہم نے مار دی ہیں یہ طریقہ ہوتا چلا آیا ہے آج دن تک اور اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اگر صحیح بھی آپریشن تھا میں اس کے اوپر کوئی ورڈک نہیں دوں گا اس وقت اس وقت تک میں کوئی ورڈک نہیں دوں گا اس کے اوپر لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ میرے پات جو باوصوک ذرائع سے باوصوک معلومات پہنچی ہیں لوگوں نے کیا کہا ہے اور یہ حاضر سروس فوجی آفسرز یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ساری صورتحال کے اندر ایک بات جو انتہائے واضح ہے اور جو ورڈک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کسی طور کے اوپر بھی اپنی فوج اسٹیبلشمنٹ کے عالی بوسز کے ساتھ نہیں کڑی ہوئی آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی اس قسم کی جنگ کے بارے میں کوئی بات کرے اور وہ جنگ جو ہے وہ عوام اس کے ساتھ نہ کڑی ہو